نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد نساب زکاة نساب زکاة سے مراد سرمایے کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر شریعت نے زکاة واجب کی ہے جس شخص کے پاس اتنا مال یا سرمایہ موجود ہو تو وہ صاحب نساب کہلائے گا سونے کا نساب ساڑھے سات تولہ سونا ہے جبکہ چاندی کا نساب ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو پھر سونے کا نساب معتبر ہوگا اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو اس صورت میں چاندی کا نساب معتبر ہوگا اسی حساب سے زکاة لاغو ہوگی اور اگر کسی کے پاس نقد رقم موجود ہے نقد رقم کسی بھی شکل میں ہو خواہ اس کے پاس ہو خواہ جو ہے وہ بینک میں موجود ہو خواہ جو ہے وہ حصص کی صورت میں موجود ہو یا جو ہے ڈپازٹ نائی ٹی یونٹ کی شکل میں موجود ہو ان تمام صورتوں میں یہ جو ہے نقد رقم شمار ہوگی یہ نقد رقم اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے نساب کو پہنچ گیا یا ساڑھے سات تولہ سونہ کے نساب کو پہنچ گیا ان دو میں سے جس کے بھی نساب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر زکاة لاغو ہوگی چوتھی چیز ہے مال تجارت مال تجارت وہ اشیاء جس کو خریدہ اور بیچا جا رہا ہے تو یہ مال تجارت ہے مال تجارت کی مجموعی مالیت اگر ساڑھے باون تولہ سونے کو پہنچ رہی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے تو پھر یہ زکاة لاغو ہو جائے گی اور اگر ساڑھے سات تولہ سونے کو پہنچ رہی ہے تو زکاة لاغو ہو جائے گی ان دو میں سے جس کے نساب کو پہنچ جائے پہلے تو وہ جو ہے زکاة لاغو اس پر ہو جائے گی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج کل چاندی ارزہ ہے سونا مہنگا ہے تو اگر مال تجارت اتنا ہے کہ وہ چاندی کے نساب کو پہنچ گیا یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے بمقدار اس کے پاس مال تجارت موجود ہے تو یہ جو ہے نساب کو پہنچ چکا ہے تجارت کا اور اس پر جو ہے زکاة لاغو ہو جائے گی یہ چار چیزیں الگ الگ ہوں تو اس کے تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساڑھے سات تولہ سونا تو پھر زکاة لاغو صرف ساڑھے باون تولہ چاندی زکاة لاغو صرف جو ہے کسی کے پاس نقد روپیہ سونا و چاندی نہیں ہے لیکن نقد روپیہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے مقدار کو پہنچ گیا ہے تو زکاة لاغو ہو جائے گی اور چوتہ ہے مال تجارت کہ اگر مال تجارت کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ گئی تو زکاة لاغو ہو جائے گی یہ تو الگ الگ صورت تھی لیکن اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی دو چیزیں باہم مل کر کے ان کی مجموعی مالیت کسی بھی ایک نساب کو پہنچ رہی ہے سونے کے نساب کو پہنچ رہی ہے یا چاندی کے نساب کو پہنچ رہی ہے اس صورت میں زکاة لاغو ہو جائے گی مثلاً کسی کے پاس ایک تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ پچاس تولہ چاندی ہے ان دونوں کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ گئی اس صورت میں زکاة اس پر لاغو ہو جائے گی اور اگر کسی کے پاس سونا اور روپیہ ہے سونا پانچ تولہ ہے اور روپیہ بیس ہزار روپے ہے ان دونوں کو جو جمع کیا جائے گا اس کی مالیت تو سونے کی مالیت اور بیس ہزار کی مالیت یہ جمع ہو گیا یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ گیا زکاة لاغو ہو جائے گی اور اگر کسی کے پاس سونا اور مال تجارت ہے ان دونوں کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ کو پہنچ رہی ہے صرف سونے کی اپنی مالیت اتنی نہیں ہے کہ وہ سونے کی نساب کو کراس کر سکے مثلاً پانچ تولہ سونا ہے اور مال تجارت اس کے پاس موجود ہے تو مال تجارت اور سونا دونوں کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ گئی زکاة لاغو ہو جائے گی اور اگر کسی کے پاس چاندی اور مال تجارت ہے ان دونوں کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے یا چاندی اور نقد روپیہ ہے تو چاندی اور نقد روپیہ باہم مل کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے یہ چند مثالیں میں نے آپ کو بیان کی ہے خلاصہ یہ ہے کہ ان چار چیزوں میں سے یعنی سونا چاندی نقد روپیہ مال تجارت ان چاروں میں سے کوئی ایک شے موجود ہو تو پھر نساب ساڑھے باون تولہ چاندی آج کل کے حساب سے چاندی کا ہے مال تجارت کا ہے نقد روپیہ کا ہے جبکہ صرف سونا ہے تو وہ ساڑھے ساتھ تولہ شمار ہوگا اور اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی دو چیزیں موجود ہو یا تین چیزیں موجود ہو یا چاروں موجود ہو اور ان سب کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکاة لگو ہو جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین